اسلام علیکم جن دوستوں نے بھی پنجاب پولیس پی ایچ پی اور ایس پی ایو کا امتحان پاس کر لیا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے آج ہم اس ویڈیو میں وہ تمام سوالہ ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ آپ سے انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں تو ویڈیو کو فورا لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کو انٹرویو میں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یادہ ہزار سیڈ تھی پورے پنجابے جس میں پنجاب پولیس پی ایچ پی اور ایس پی شامل تھیں اور دس مہی سے یہ آپ کے انٹرویو سٹارٹ ہونے والے ہیں جو ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے وہ دس مہی ہے اور ڈی آئی جی رینکے بندے جو ہیں وہ آپ کا انٹرویو لینے والے ہیں ایسا سننے میں آیا ہے دوستوں جو پہلا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرویو سیور سلو ویڈو یو وانٹو جوائن پولیس تو اس میں آپ نے اپنا انٹرویوشن دینا ہے کوشش رہی جائے کہ آپ اپنا سیلف انٹرویوشن انگلیش میں دیں اس سے ایک اچھا ایمپریشن جاتا ہے اس میں آپ اپنا نام اپنے والد کا نام اور کہاں سے آپ نے انٹر میٹر کی ڈگری آسل کی ہے یہ بتا دیجئے گا اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ میں پولیس کیوں ہی جوئن کرنا چاہتا ہوں تو اس میں آپ نے یہ یہ ایک اچھا کیریئر ہے میٹرک اور انٹر لیول پر میں ملکوں کون کے خدمت کرنا چاہتا ہوں مجھے ویسے بھی باکستان فورسز کو جوئن کرنے کا بہت شوق ہے اور اللہ تعالی نے مجھے مکہ دیا ہے میں باکستان کو سرب کرنا چاہتا ہوں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں دوسرے نمبر کے اوپر وہ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے فیملی ممبرز ہیں اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں اس میں آپ بتا دیجئے گا کہ آپ کتنے فیملی ممبرز ہیں اور آپ ظاہر میں شو پر کام کرتے ہیں یا کسی جگہ پر ہوم ٹوشن پھاتے ہیں اور اپنے والد صاحب کے بارے میں بھی بتا دیجئے گا کہ وہ کتنی بارے کا کام کرتے ہیں زمین وغیرہ ٹھیکہ پڑھ لئی ہوئی ہے چھوٹے بھائی کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ مسٹریو گرہ کا کام کرتا ہے یا جو آپ کو بہتر لگے وہ اپنے بارے میں آپ نے بتا دینا ہے اس کے علاوہ وہ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے qualification کتنی ہیں اور آپ کے کتنے percentage marks ہیں metric میں اور انٹر میں اور آپ نے اپنی qualification کیوں چھوڑ دی تو اس میں آپ نے بتا دینا ہے کہ میری qualification FSE ہے یا FA ہے اور میں نے کتنے marks حنصل کی ہیں metric میں اور کتنے حنصل کی ہیں FSE یا FA میں اور آپ نے بتا دینا ہے کہ میں نے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا انجریننگ کرنے کے لئے اپنے گارہ والوں کے کہنے پر لیکن یہ میرا انٹرسٹ نہیں تھا اس میں میری چوئس نہیں تھا اس لئے میں نے اسے چھوڑ دینا دوستے اس کے لئے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پولیس کا ایمج خراب ہے اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے آپ کرپشن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ what is کرپشن اس کے جواب میں آپ نے بتا دینا ہے کہ بہیوئر ہے اور ٹریننگ کی کمی ہے سیلریز کی کمی ہے اور اویرنیس کی کمی ہے اس کے بعد آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کے ساتھ بھی لوگ ایماندار ہوں گے اور اگر آپ نے کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنا کردار ٹھیک کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ یہ بتا دیجئے کہ اپنے جو کردار کا تعلق ہوتا ہے وہ ٹریکٹ جو ہے وہ مذہب سے ہوتا ہے اور ہمارا مذہب اسلام ہے جو کہ تمام مسئلوں کا حال بتاتا ہے اور یہاں مسئلہ اگر کرپشن ہے تو ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں اور اگر اس حدیث کو ہم تمام گورنمنٹ کے دفاتر ہیں جو ان میں لگا دیں تو ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں چینج لاسکتے ہیں اگر وہ آپ سے قوزیز اور کرپشن کرپشن کی وجہ حال پوچھیں تو آپ نے بتا دینا ہے پورٹی ہے لو سیلری ہے انیمپلویمنٹ ہے لو لیول ایڈیوکیشن ہے اگر وہ آپ سے پوچھیں گے کرپشن کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے تو کیا انسر میں آپ بدا سکتے ہیں کہ بھی ہو نیسٹ ہے اس کے علاوہ آپ اچھی ایڈیوکیشن پروائیڈ کر کے لوگوں کو اور اس کے علاوہ جو ایماندار لوگ نہیں ہیں انہیں آپ محکمے سے نکال دیں اس کے علاوہ جو انٹی کرپشن کے ادار ہیں اگر ان کو اسٹیبلش کیا جائے دیپارٹمنٹ کو تو ہم کرپشن کو ختمیہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی سی اپنی پانچ بیٹھ ہیوٹس بتائیں اور پانچ گوڈ ہیوٹس بتائیں تو بیٹھ ہیوٹس میں آپ بتا دو کہ میں زدی ہوں رات کو لیٹس ہوتا ہوں رات کے دیر تک جوہر موبائل کا استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے کھانا ٹائم پر نہیں کھاتا یا سنڈے کو لیٹ رکھتا ہوں گوڈ ہیوٹس میں آپ یہ بتا دیں کہ نماز پڑھتا ہوں صبح کو واق کے لیے جاتا ہوں قرآن پاک پڑھتا ہوں گھر سارے کام کرتا ہوں اور اپنے اپود یہاں کی ڈیلی کمر دباتا ہوں یا ٹانگیں وغیرہ دباتا ہوں اس کے علاوہ آپ سے پنجاب علیس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کا اببریویشن ہے پی پی ہے موٹو ان کا ہے to serve and protect our پنجاب and always stand with people date of establishment ہے بائیس مارچ اٹھارہ سو اکسٹھ ہیڈکوارٹر جو ہے لاہور پنجاب میں ہے سٹیشن جو ہے دو سو ستائس کرنٹ آئی جی جو ہے راو سردار علی خان ہے service color جو ہے dark blue and red ہے uniform color جو ہے وہ ان کا green ہے اس کے بعد سی پی او سینٹر پولیس آفیسر ہوتا ہے ایس ایچو سٹیشن ہاؤز آفیسر ہوتا ہے ڈی پی او جو ہے وہ district پولیس آفیسر ہوتا ہے اس کے بعد سی سی پی او capital city police officer اور پی او regional police officer پی پی او provisional police officer پنجاب ہائی وی پیٹرول کمتلگا سے پوچھ سکتے ہیں ان کا abbreviation پی ایچ پی ہے موٹو ان کا ہے safe highways date of establishment آر جنویر دوزہ تین headquarter لاہور پنجاب head of dis police additional IGP ہوتا ہے first IGP M. Tariq Salim PSP current IGP Mr. Captain زفر اقبال وان PSP working area for a post 220 foot ہوتا ہے working on 12 highways all around the province ہوتے ہیں help line number 11 جو بھی سین کا current IGP پنجاب پلیس IG پنجاب راو سردار علی خان ہے IG سین مشتاک مہر ہے IG بلوچستان محسن حسن بٹ IG گلگت بلتستان محمد سعید وزیر IG KPK موظم جاہ انساری IG ازاد کشمیر اے ان جے کے سحیل حبیب تاجک اس کے علاوہ IG اسلام آباد پلیس محمد احسن یونس IG نیشنل ہائیوے ایند موٹروے پلیس انام گنی ہیں بھی IG نیو ریالوے پلیس فیصل شاکر فرسٹ آئی جی آف پنجاب خان قربان علی خان چیف منسٹر اینڈ گورنر پاکستان پنجاب کے چیف منسٹر حمدہ شباز شریف ہیں اور گورنر جو ہیں وہ عمر صرف راض شریف ہیں سوکت سیند سید مراد علی شاہ چیف منسٹر ہیں اور گورنر عمران اسماعیل ہیں بلوچستان کے عبدال قدوس بزین جو چیف منسٹر ہیں اور ظہور احمد آگا جو ہیں وہ گورنر ہیں اسی طرح گلگت بلتستان کے خالج خرشید چیف منسٹر ہیں راجہ جلال حسین مکپون جو ہیں وہ گورنر ہیں کے پی کے محمود خان چیف منسٹر ہیں شاہ فرمان گورنر ہیں عزاد جمہ کشمیر کے چیف منسٹر سردار تنویر علیہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ڈاکٹر پوری ہیں منسٹر آف کمیونکیشن وزیر اطلاع اسد محمود ہیں منسٹر آف فور سیکیورٹی وزیر خوراک تاریخ بشیر چیما فیڈر انٹیریر منسٹر وزیر داخلہ رانہ سناولہ خان ہیں اس کے علاوہ اگر وہ آپ سے پوچھیں فیڈر ایڈوکیشن منسٹر وزیر تعلیم ترانہ تنویر حسین ہیں فیڈر دیفنس منسٹر وزیر دفاع خواجہ محمد آسیف ہیں فیڈر فائننس منسٹر وزیر خزانہ مفتا اسماعیل ہیں فیڈر ریل وز منسٹر خواجہ ساد رفیق ہیں اس وقت پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف ہیں پرائزیڈنٹ آر نیو دلی اور انڈیا کی کرنسی بھی روپی میں ہی ہے دوستو چائنہ کے پرائم نیسٹر جوہن کا نام لی کیچ یانگ ہے اور اس کے جو پرائزیڈنٹ آر شی جن پنگ ہے چائنہ کا پیجنگ ہے جس نام رین من پی ہے دوستو افغانستان کے جو پرائم نیسٹر حسن اکھونڈ ہے ان کے پریزیڈنٹ کا نام اشرف گنی ہے افغانستان کا کابول ہے افغانی ان کی کنٹری اور ان کی کنٹری کی کرنسی کا نام افغان ہے اگر ہم بات کریں ایران ساؤت ویسٹ کی اس کے پریزیڈنٹ کا نام ابراہیم رائیسی ہے اس کا جو کابیٹل ہے وہ تہران ہے کرنسی کا نام ایران ریال ہے جیپان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ شنزو ابی ہے جیپان کا کابیٹل ٹوکیو ہے اس کی کرنسی کا نام جیپنیز ین ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہے جو بائیڈن ہے اس کا جو کابیٹل ہے وشنگٹن ڈیسی ہے امریکہ کرنسی کا نام یو ایس ڈالر ہے یونیٹری کینڈم کے جو پریزیڈنٹ ہے بوریس جونسن ہے اس کا کابیٹل لندن ہے اس کی کرنسی کا نام پاؤنڈ سٹرلنگ ہے کرنٹ پھر پاکستان کی بات کر لیں تو پرائیم منسٹر شباز شریف ہے یہ تیسویں پرائیم منسٹر ہیں پرائیم پرائیم اکتوبر دودہ سولہ کو یارمی چیف بنے نیوی چیف جو ہیں محمد امجد خان نیازی سات اکتوبر دودہ بیس کو بنے ائر فورس چیف جو ہیں وزہیر احمد بابر ہیں ایف آئی ای ڈریکٹر جنرل کے بارے میں پوچھیں سناولہ عباسی ہیں نیب چیرمن جوید اقبال ہیں سبت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال چیف آف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ ہیں کرکر ٹیم کرپتان بابر آزم ہیں ڈی جی آف آئی 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 ندیم احمد انجم ہیں سپیکر آف نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف سولہ اپرل سپیکر بنے ڈیپٹی سپیکر آف نیشنل اسمبلی زاہد اکرم دورانی 21 اپرل 22 کو ڈیپٹی سپیکر بنے چیئرمین آف سینٹ محمد صادق سنجرانی ڈیپٹی چیئرمین آف سینٹ مرزا محمد افریدی یہ 12 مارچ 2021 کو ڈیپٹی جیئرمین آف سینٹ بنے دوستو اس کے علاوہ جس زلے میں آپ انٹرویو دینے کے لئے جار رہے ہیں اس زلے کے مطلق آپ کو پوچھ سکتے ہیں جیسے یہاں شیخو پورا ہے 3280 سکیر کلومیٹر ریٹ آف اسٹیبلشمنٹ 1922 پولیس سٹیشن 16 یونین کونسل 51 لارج سٹی سولوے نمبر کے اوپر آتا دوستو آپ نے اپنے زلہ کے مطلق گوگل سے سرچ کر جانا ہے جیسے یہاں پہ ڈی پی آف شیخو پورا فیصل مختار ہیں اس پی انویسٹی گیشن ناصر محمود پاچوا ہیں ڈپٹی کمیشنر رانا محمد شکیل ہیں اس کے علاوہ دوستو ہم جنرل نالج آف پاکستان کے مدلے کچھ بات کر لیتے ہیں نیشنر ایر ڈائن پی آئی اے نیشنر اینیمل مارکھور ہے نیشنر اینثم ہمارا قومی ترانہ ہے شہین ہے نیشنر برڈ چکور ہے نیشنر کلر سبز اور سفید ہے نیشنر کرنسی پاکستان روپیہ ہے نیشنر فلاور یاسمین ہے نیشنر فروڈ آم ہے نیشنر جوس گنے کا راسہ ہے نیشنر لائبری نیشنر لائبری آف پاکستان ہے نیشنر لینگویج اردو ہے نیشنر لیڈر قائدیعظم محمد علی جنا ہے نیشنر موسک فیصل مسجد ہے نیشنر موٹو ہمارا ایمان اتحاد اور نظم ضبط ہے نیشنر ماؤنٹین کےٹو ہے مدر آف پاکستان فاتمہ جنا ہے میموڈیل ٹاور منار پاکستان ہے نیشنر پویٹ علامہ محمد اقبال نیشنر پری ریٹر سنو لیپرڈ برفانی تیندوہ ہے سٹیٹ ریلیجن اسلام ہے نیشنر ریور دریائس ہے نیشنر ریپٹائل مگر مچ ہے نیشنر سپورٹ ہاکی ہے نیشنر تری دیودار ہے نیشنر ویجی ٹیبل بندی ہے لیڈی فنگر دوستو اس کے علاوہ آپ سے پاکستان کا محلی یعنی اس کے شمال میں جنوب میں کیا واقع یہ پوچھ سکتے ہیں پاکستان کے مشرق میں انڈیا واقع وقتان کے جنوب میں بہیرہ عرب واقع وقتان کا کوڈ 92 ہے